موسیقی اس لیے کیونکہ ہمارا پرمیشور جو سورگ میں ویراجمان ہے اس کی وچنوں میں وہ پاور ہے وہ سامرت ہے جس نے اپنے وچنوں کی دوارہ سمپور سرشتی کا نرمار کیا اس لیے وہ پرمیشور اپنے وچنوں کی دوارہ ہمارے جیون کو پھر سے نیا کرنا چاہتا ہے جو کوئی بیٹی اس پرمیشور کی وچن کو سنتا ہے گرانڈ کھرتا مانتا ہے وہ پرمیشور کی اور سے جیون پاتا اور گوتایت کا جیون پاتا ہے کیونکہ پرمیشور کی وچن سے ہمیں آنند ملتا ہے ہمیں شانتی ملتی ہے ہمیں چنگائی چھوٹ کر آورو دھار ملتا ہے اس لیے میرے پیارے بہرمانوں ہمیں پرمیشور کیلئے ہمیشہ آنندیت ہونا چاہیے کیوں 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 اس کا وچن ہمیں آنند دیتا ہے جیسا کی بائی بل کے وچنوں میں لکھا گیا ہے فلپیوں کی پتریہ 24 وچن 4 کہتا ہے پربوں میں شدہ آنندیت رہو میں پھر کہتا ہوں آنندیت رہو تمہاری کو ملتا سب منوشیوں پر پرکٹھو پربوں نکٹ ہے کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پرنتو ہر ایک بات میں تمہارے نیویردن پرارتھنا اور بینتی کے دوارا دھنیوات کے شاہر پرمیشور کے سممک اپستیت کیے جائے تب پرمیشور کی سانتی جو ساری سمجھ سے پری ہے تمہارے ہردہ اور تمہارے وچاروں کو ایسوں میں سرکشت رکھے گی آمین حلیلویہ میرے پیارے بھائر بنو یہاں پرمیشور کا وچن ہمیں بتا رہا ہے جس میں پرمیشور کا عداس جو پریر پاولوس ہے وہ اس پتری میں کہہ رہا ہے کہ ہی میرے بھائیوں تم شدوں آنندیت رہو تم شدوں ہمیشہ آنند سے بھرے رہو کہتا ہے میں دوبارہ تم سے کہتا ہوں کہ آنندیت رہو کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ صدا آنندیت رہو پھر کہتا ہوں کہ آنندیت رہو کیونکہ وہ پاولوس کہتا ہے میں بار بار تم سے کہتا ہوں کہ پربو میں ہمیشہ آنندیت رہو اور تمہاری کوملتہ سب منشیوں پر پرکٹھو کہتا ہے تمہاری کوملتہ تمہاری نمرتہ تمہاری دینتہ تمہارے کومل بھاؤ ہر ایک منشی کے ساتھ ہونا چاہیے ہر ایک منشی کے اوپر پرکٹھ ہونا چاہیے کسی کے اوپر کٹھوڑتا نہیں کہتا ہے کسی کے ساتھ کٹھوڑتا نہیں پرانتو کہتا ہے کوملتہ کا بھاؤ پرکٹھ کرو کہتا ہے بچن میں کہ میں اس لیے یہ باتیں تمہیں سمجھا رہا ہوں سکھا رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو پربوسورگ میں بیراجمان ہے وہ نکٹ ہے کہتا ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پربو کا دن جو ہے بہت نکٹ ہے اس لیے کہتا ہے کہ کسی بھی بات کا چنتہ مت کرو کہتا ہے تم سنسار میں ہو تو کہتا ہے سنسار کے کسی بھی باتوں کی چنتہ مت کرو پرانتو ہر ایک بات میں تمہارے نیویدن پرارتھنا اور بنتی کے دوارہ دھنیوات کے ساتھ پرمیشور کے سمبک اپستیت کیے جائے کہتا ہے کسی بات کی چنتہ مت کرو بلکہ تم کیا کرو ہر ایک بات میں ہر ایک بات میں تم کیا کرو جیسے میں کہ جب پرمیشور سے نیویدن کرتے ہو پرارتھنا کرتے ہو اور بنتی کا کام کرتے ہو کہتا ہے کہ ہر ایک کام دھنیوات کے دوارہ کہتا ہے کہ ہر ایک کام جو بھی تم کرتے ہو ہر ایک بات میں تم کیا کرو کہ تمہارے نیویدن اور پرارتھنا اور بنتی کے دوارہ دھنیوات کے ساتھ پرمیشور کے سمبک اپستیت کیے جائے کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں تمہارا جو نیویدن ہے تمہاری جو پرارتھنا ہے تمہاری جو بنتی ہے دھنیوات کے ساتھ پرمیشور کے سمموک اپسیت کیا جائے یدی تم پرمیشور سے بنتی کرتے ہو اسے نیویدن پرارتنا کرتے ہو اس کی اصطوتی کرتے ہو آرادھنا کرتے ہو تو کہتا ہے تمہارے ہر کام دھنیوات کے ساتھ پرمیشور کے سامنے جانے پائے تم اصطوتی گاتے ہو تب بھی دھنیوات کے ساتھ کہتا ہے بنتی پرارتنا کرتے ہو تب بھی دھنیوات کے ساتھ پشاہ تاپ کرتے ہو تب بھی پرمیشور کو دھنیوات دے کر کرو کہتا ہے سارے کام پرمیشور کے دھنیوات کے ساتھ ہونا چاہیے تمہارے بنتی بھی دھنیوات کے ساتھ پرمیشور سے جروری ہے کہتا ہے پرارتنا، استوٹی، ارادنا جو بھی کام ہے دھنیوات کے ساتھ کہتا ہے کہ اتنا تم کروگے تب کیا ہوگا کہ پرمیشور کی شانتی جو ساری سمجھ سے پرے ہے تمہارے ہردے اور تمہارے ویچاروں کو مسیح یشو میں سرکشت رکھے گی کہتا ہے جب اتنا کام کروگے تو جو پرمیشور کی شانتی ہے جو ساری سمجھ سے پرے ہے کیونکہ پرمیشور کی ایسی شانتی ہے پرمیشور کی شانتی کیا ہے ساری شانتی ساری بدھی اور شانتی سے پرے ہے کیونکہ کوئی بھی بیقتی پرمیشور کے شانتی کو کہتا ہے کہ کوئی بھی بیقتی پرمیشور کی جو شانتی پرمیشور کا آنند ہے اس کے انگرے ہے کہتا ہے کہ من اس سے سمجھ نہیں شکتا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو ساری سمجھ سے پرے ہے کیونکہ پرمیشور کی شانتی کہاں سے اتپن ہوتی ہے کیسے پرمیشور اتپن کرتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے بدھی اور ہماری سمجھ اسے پتا نہیں لگا سکتی اس لئے کہتا ہے کہ وہ جو ساری سمجھ سے پرے ہے پرمیشور کی شانتی وہ کیا ہوگی تمہارے ہردے تمہارے ویچاروں کو تمہارے ہردے کو اور تمہارے ویچاروں کو مسیح یشو کے نام میں سرکچت رکھے گی پرمیشور کی جب شانتی تمہارے اندر آئے گی تو وہ تمہارے ہردے کو تمہارے ویچاروں کو یشو کے نام سے کیا کرے گی سرکشت رکھے گی کہ تمہارے ہردے پرمیشور سے دور نہ ہونے پائے تمہارے ویچار پرمیشور کے خلاف نہ ہونے پائے کہتا ہے ان ساری کاموں سے وہ کیا کرے گی سرکشت بچا کر رکھے گی اس لئے میرے پیارے بھائیرے جیسا پرمیشور کا داس پولش کہہ رہا ہے اس وچنوں کی دورہ کہ ہمیشہ آنندیت رہو پربہ میں آنندیت رہو پربہ کے لئے آنندیت رہو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پربہ کا دن نکٹ ہے اس لئے میری پیارے بھائر therapy آپ ہمیشہ پربہ کے لئے آنندیت رہو جب آنندیت رہو گے تو پربہ آپ کو ہمیشہ آنند سے بھریں گا اس لئے آئیے آنکھوں کو بند کریئے آج صبح کی پرارتنا دن کے شروعات کی پرارتنا آپ کے لئے کرنے جا رہے ہیں اس پرارتنا کے دورہ پربو آپ کے جیون میں بہت آیت کی آشرت دی آئیے آنکھوک بن کریں پرمیشن دھنیواد دیتا ہوں پربو آدر میمہ تجھے دیتا ہوں جتنے لوگ پرارتنا سن رہے ہیں پربو آج ہر ایک کے جیون میں ایک نیا چمتکار ہونے پائے ہر ایک کے گناہ ہر ایک کے پاپ شما ہو میرے پربو ہم پرارتنا کرتے ہیں پڑا جو دکھ سے تکلیب سے پیڑا سے پریشانی سے بیماری سے جھاکڑا ہوا ہے چاہے جو دکھ ہو چاہے جو پیڑا ہو چاہے جو بیماری ہو پربی ایشو میں ترے نام میں آدیش کرتا ہوں کہ ساری بیماریاں نشت ہو جائیں ہاں میرے پرمیشن میں پرارتنا کرتا ہوں جو درد سے پیڑیت ہے اس کے درد غائب ہو جائے یہ پرمیشن جس کے سری کے بہتری ہشٹے میں کوئی بیماری ہو بیماریاں نکل جائے شک کے نام میں میرے مہان پرمیشن پرارک نہ کرتے آج کے دو ہزار سال پہلے کلوی کے اس پر لہو بایا تھا اس لہو کے دوارے ان کے سمپور سریر کو دھو دی تاکہ ترے لہو کے دھولنے سے ان کی ساری سریر چگیے ہو جائے یہ پرمیشن پرارک نہ کرتے ان کے من ان کے بدھی ان کے وچاروں کو دھو تاکہ برائی سے فیرے اور بھلائی کے مارک پرشلے یہ پرمیشن جو لا عراج میماریا جس کے سریر میں یشو کے نام میں گائب ہو جائے یہ پرمیشن جو درد سے پیڑی تھا اس کے درد گائب ہو جائے جکام خاصی گائب ہو جائے ربو میں پرارک نہ کرتا پیٹ کی اندرونی بیماری نکل جائے سینے کی اندرونی بیماری نکل جائے کمر کی تکلیف ہے گھتنے کی تکلیف ہے جوڑوں کا دن نشٹ ہونے پائے یہ پرمیشن جس کے آنکھ پہ تکلیف وہ آنک کی تکلیف نکل جائے جس کے کان میں تکلیف ہو کان کی تکلیف نکل جائے جس کے نانک میں تو نانک کی تکلیف نکل جائے جس کے موہ میں تو موہ کی تکلیفیں نکل جائے جس کے داعت میں تو دانک کی تکلیفیں نکل جائے سکر نام میں اماحن پرمیشن پرارت نہ کرتے ہیں اپنے اللہ حوث سر پورے بدن کو دھو تاکہ ان کے سارے انگ بالکل سوست اور بھلچنگوں جو پڑھائی دکھائے کرتے ہیں پربے انہیں گیان بدب breast سے بھر دے تاکہ پڑھائی میں آگے بڑھیں یہ پرمیشہ پر آرت نہ کرتا ہو جو اپنے جیون کے لکش کی تلاس میں پروبن کی تلاس سمات ہونے پائے ان کے سارے لکش پورا ہو جائے وہ جو نوکری چاہتا ہے نوکری ملے جو یہ پرمیشہ کام کھوجتا ہے اسے کام ملنے پائے جو بیجنس بیاپار کی تلاس میں انہیں بیجنس بیاپار ملنے پائے جتنے بھی یہ پرمیشہ روجی روجگار والے ان کے روجی روجگار پر برکت ہونے پائے ہاں میرے مہان پرمیشہ پر آرت نہ کرتے ہیں جن کا جمینی بھی بات سماپت ہو جائے گھرے لو لڑائے جھگڑے سماپت ہو جائے پتی پتنی کے بیچ کے لڑائے جھگڑے سماپت ہو جائے ان کے بیچ پربو تیرا پیار اتفاد ہونے پائے وہ میل مل آپ کے ساتھ جیون جینے پائے میرے مہان پرمیشہ ہم پر آرت نہ کرتے ہیں ان کے جیون میں جو نیراسہ ہے جو اداسی ہے شماعت تو چاہے جیون کی چاہے جو پریسانیاں نکلے پرابو اپنے سورگ کا دوار کھوڑ اور سورگی آتما سے ہر کو بھر دے پرابو تاکہ ہر کو یہ آتما میں بھر جائے آتما کی شام مرتھ میں بھر مہان پر بشت تیرے شورگ کی سامت ہر کو شولے مہان پر بشت تیرے شام پراغت نہ کرتی بھی جتنے لوگ رشیب کرے پرابو آج نیا شمدکار ہونی پہے نیا شمدکار ان کے لئے ہو جائے آج نیا شمدکار ہونے پہے پرابو ادھوت آشش ان کے جیون میں آنے پہے ہاں میرے مہان پرابو تراغت نہ کرتے سورہ جا تیرے نام میں ان کے لئے آشش اور چنگائی مانگتے ہیں آمین پرمیشوہ ہری کو آشش دے گاڈ بلیش یو دھنیو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ٹوڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے